جس دیش میں بیروزگاری بڑھ رہی ہو گریبی بڑھ رہی ہو مہنگائی بڑھ رہی ہو اس کو دیش بھکتی کیسے کہاں سے اٹھا سکتا ہے اور میرا اپنا ماننا ہے کہ دیش کے لوگوں کو گریب کرنا دیش کے لوگوں کو بیروزگار رکھنا دیش کے لوگوں کی آئے گھٹانا اور سب سے زیادہ مہنگائی سے ان کی کمر توڑنا اپنے آپ میں دیش درو ہے اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں زیادہ چرچہ ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ہم یہاں پر مہنگائی کی بات کر ر ہے ابھی دو دن پہلے ایک دیٹا آیا سکس پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ ریٹیل انفلیشن ہے بھاجپا کے چرن چمبکوں نے اپنی پیٹ ٹھوکی اور کہا دیکھئے سیون پوائنٹ ون سے گر کر سکس پوائنٹ سیون آ گیا ہے دس مہینے سے پچھلے دس مہینے سے لگاتار ریٹیل انفلیشن جو آر بی آئی نے لیمٹ سٹ کریے دو سے چار پرسنٹ اور چھے پرسنٹ زیادہ سے زیادہ جا سکتا ہے اس کے باہر رہ رہا ہے یہ لیمٹ ایم پی سی کی پارلمنٹ کے قانون دوارہ سٹ ہوئی ہے تو اس بات کا جواب فائنانس منسٹری دے گی اس بات کا جواب نرملا سیتا رمن جی دیں گی اس بات کا جواب پردھان منتری موڈی دیں گے یا ٹھیک رہا آر بی آئی پر پھوڑ دیں گے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے دس مہینے ہو گئے اور لگاتار انفلیشن چھے پرسنٹ سے اوپر رہ رہا ہے یہ پہلی بات ہے اور اس میں اگر آپ فوڈ انفلیشن کو دیکھئے جو کھان کھانے کے سامانوں میں وردھی ہو رہی ہے چاہے وہ آٹا گےہو چاول جو اب خبر آئیے کہ اس کے دام دگنے ہو رہے ہیں آپ صرف یہ دیکھئے جو کھانے کا تیل ہے وہ ستر روپے سے دو سو بیس ہو گیا ہے آٹا جو ہے وہ بائیس سے چالیس ہو گیا ہے پینے والا دودھ پیتس سے ساٹھ پہنچ گیا ہے ہم کون سے ڈیبیٹ کی بات کریں کیا یہ مددے نہیں ہے اس دیش کے موڈی جی کہتے تھے پکوڑا تلوک نوکری کے نام پر پکوڑے تنلے والا تیل آپ نے ستر سے دو سو بیس کر دیا اور جس گیس پہ تلا جاتا وہ چار سو دس سے بارہ سو پہ بک رہی ہے اور سوئی پٹک سرناٹا ہے سرکار پینڈ ڈراب سائلنس اگر آپ مہنگائی کی بات کر لیجئے وہ بھی دیش ہٹ میں آپ کی جیبیں ہلکی کری جا رہی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24